اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب میں موسم کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس سال سردی میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آئے گا جو کہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوگا میک میں موسمیات کی جو تازہ ترین رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو کہ ریگستانوں سے منسلک ہیں وہاں پر سردی اس سال زیادہ ہوگی یہ ایک حیرت انگیز بات ہے چھے مہینے پہلے میں نے اپنے اس چینل پر ایک رپورٹ جو آئی تھی اس کی ویڈیو بنا کر آپ تمام حضرات سے شیئر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کا موسم اگلے بیس سے پچیس سالوں میں بلکل یورپ کے موسم سے منسلک ہو جائے گا اور یورپ کا موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے دوستو میرے کافی سارے جاننے والے میرے ریلیٹیوز فرینڈز یورپ میں رہتے ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پر اب گرمی پہلے سے زیادہ ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ضعیف قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ جہاں بک ہو جاتے ہیں تازہ ترین اطلاع جو آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پر گرمی کی شدت کافی زیادہ مشہور تھی اب وہاں پر موسم میں تبدیلی کی وجہ سے سردی بھی اب کافی زیادہ شدید ہونے لگی ہے آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مائنس سے بھی کم ٹیمپریچر ہے کہ پانی پائپ سے نکلتے ہی جمنا شروع ہو گیا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں اب بارشوں کے سسلے شروع ہونے جا رہے ہیں آپ دسمبر میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں خاص طور پر مکہت المکرمہ مدینہ منورہ جدہ طائف اور سعود کے علاقے اور ریاد اور دمام کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی بارشوں کی پیشنگوئی کی جاری ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم